خدا وندی ایسی مسیح میں آپ کی سلامتی ہو آج کے اس وقت میں ہم سیمیل نبی کی پہلے کتاب کے بارویں باب سے چودویں ابواب کی تئیسویں آیات تک اپنے لئے مطالعہ کریں ان ابواب کے اندر سیمیل کا بنی اسرائیل کی احسان فراموشی پر ملامت کرنا فلسطیوں سے جنگ سول کی سوختنی قربانی یونتن کا فلسطیوں کو شکست دینا ان باتوں کا ذکر ملتا ہے لیکن اس وقت میں ہم خصوصیت سے سیمیل نبی کی پہلی کتاب کے تیرہیں باب کی تیرہیں آیت کے چند حصوں پر گوھر کریں گے خداوند کے کلام میں لکھا ہے سیمیل نے سہول سے کہا تُو نے بے وکوفی کی تُو نے خداوند اپنے خدا کے حکم کو جو اس نے تجھے دیا نہیں مانا آمین سیمیل نبی نے سہول کو جل جال جا کر سات دن تک انتظار کرنے کو کہا تھا تاکہ مقرر کردہ وقت پر سیمیل خود وہاں جا کر خداوند کی آگے قربانی چڑھائے لیکن سہول سیمیل سے پہلے ہی سوختنی قربانی گزران چکا تھا سہول نے اپنی اس بات کی صفائی پیش کرتے ہوئے یہ بہانہ کیا کہ فلسطیوں کی فوج قریب آ رہی تھی اور اسرائیلی فوجی گھبرائے ہوئے تھے حتیٰ کہ کئی ایک تو اسے چھوڑ کر بھاگ ہی گئے تھے یوں لگتا ہے کہ سہول خدا کی رہنمائی کی بجائے لوگوں کو خوش کرنے اور ان کی نظروں میں کامیاب دکھائی دینے کا زیادہ خواہش مند تھا خدا کے کلام کی نافرمانی کے بعد ہم جو بھی بہانہ بنائے ہم سہول کی طرح اپنے آپ ہی کو دھوکہ دیتے ہیں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ نافرمانی کے بعد خداوند کی راہ میں فراخ دلی سے خیرات کرنے سے ہم اسے خوش کر دیں گے خدا ہماری قربانیوں یا اس کی راہ میں اپنا وقت دولت یا ہنر لگانے سے خوش نہیں ہوتا جب تک کہ ہماری زندگی کا سب سے بڑا مقصد خداوند کی خوشنودی حاصل کرنا نہ ہو خدا کو صرف وہ ایمان مقبول ہے جو اس کی فرما برداری کرنے اور اپنی زندگی اس کی پاک مرضی کے تابع کرنے کی نیت سے پیدا ہو عبرانیوں کا خاطر اس کا دسویں باب اور ساتویں آیت یہ بیان کرتی ہے اس وقت میں نے کہا دیکھ میں آیا ہوں تاکہ اے خدا تیری مرضی پوری کروں آج کے مطالعہ میں جو خاص سبق ہمارے لیے ہے وہ یہ کہ خدا کی نظر میں مقبول ہونے کے لیے ہم پر لازم ہے کہ ہم اس کے کلام کی فرما برداری کریں تب ہی ہم اس کے سچے اور اچھے فرزند ٹھہریں گے خدا ہمیں احسا کرنے کی توفیق بخشے آمین